ایک سلوات پڑھو ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری باواز بلند سلوات اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد علامہ یا سرباس آپ لاہور حطاب فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت باواز بلند سلوات بانیان کے رزق عزت معرفت کی قبولیت کے لیے باواز بلند سلوات اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے باواز بلند سلوات بیس بدا ہو بیس بدا ہو میرے بھائیوں کی میند محبت کعوش انتظام انسرام کی قبولیت کے لیے باواز بلند سلوات دعای زہور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کننے ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتو کالے وآلہ وباہی فیہ ساتھ وفی کل ایساد ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وین الحدت اس کے نور ساقتم وطمتہا فیہا طویلا اے یا رب الحسین بحق صدر الحسین یا قائم آل محمد بحق حسنین کریمین امامین طیبین تقیین نکیین کریمین سیدین شہیدین کے وسیلے سے میرے مولا یہ جتنے ہاتھ دعا کے لئے بلند ہے میرے مولا ان ہاتھوں پر خیرات اتا فرما کبھی کسی کمینے کا مہتاج نہ کر پروردگار عالم میرے زمن میں میرے بھائیوں نے دعائیں لگائی ہیں کہ حاجی محمد اسماعیل اور ان کی اہلیہ کو مولا حسین ابن علی کی جنت نصیب فرما پروردگار عالم ملک توقیر ملک زفر ملک اکتر کی جو بھی شرائع حاجات ہیں پوری فرما شفائے کاملہ راچلہ اتا فرما خصوصاً بن خاص ملک فہد زفر کو مولا زندگی والے بیٹے اتا فرما اتنی محبت سے سلوات پڑھیں کہ چودہ ہم سے راضی ہو جائیں اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لہذا ومکنہ لینا تہدیلولا انحدان اللہ لکجات رسول ربنا بالحق السلام بطہیت والاکرام مسلمہ فالوجود انما یرید اللہ لیجزبانکم الرسو احل البیتے ویطاہرکم تطہیرہ بیس بنا دے گا ولانت اللہ داہم مجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات میں نے خطبے کے بعد بسم اللہ کو تمہیدن اس لیے پڑھا ہے کہ کائنات میں بسم اللہ سے بڑا کوئی خطبہ نہیں صحبِ امان کے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ ہر نیک عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے کوئی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ کوئی آکے بیٹھے تو جو بسم اللہ کسی کے سامنے لنگر آئے تو بسم اللہ اگر ہر بات پہ بسم اللہ ہے تو پھر ساتھ میں انشاءاللہ بھی ہے یہی تو بات ہے نا اگر بسم اللہ سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جاتا ہے دین سمجھ میں آ جائے تو دین والے سمجھ میں آ جاتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ سو چھہاسی آداد ہیں انیس آلفاد ہیں اللہ یعنی لفظ نہیں گنوگا ورنہ میری مجلس کا ٹائم تو یہی پہ پورا ہو جائے گا میں نے شہنشاہ وفا پڑھنا ہے اگباز یا باز کا مجھے حکم ہے میرے بھائی نے کہا ہے آپ نے وفا کے پروردگار کا تذکرہ کرنا ہے اگر غازی کے لئے اگر میں یہ جملہ کہوں تو اس سے بڑا جملہ میری خطابت میں نہیں ہو سکتا اگر امام حسن حسین بطول کی گود میں نہ آتے قرآن کہہ رہا ہے رسول تم اپنے بیٹے لے کے آؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتے لے کے آؤ ہم اپنی عورتے لے کے آؤ لے کر آتے ہیں اب حسن حسین مباحلے میں قرآن میں نبی کے بیٹے ہیں اگر غازی بطول میں نہ اترتے حسن حسین کو نبی ماننا پڑتا اگر عباس امال بنین کی گود میں نہ آتا امام ماننا پڑتا کیونکہ غازی قرآن نے پہلے بدل کے بتائی ہے حقیقت میں رسول کے بیٹے ہیں ظاہر میں بطول کے بیٹے ہیں اب جسے رسول اور بطول سمجھ میں نہ آئے سلامت رہے میرے بھائیا کیونکہ خطیب کی خطابت ہی ہوتی ہے بندے کچھ زور پہ پریشان ہو جاتے ہیں کچھ شور سے پریشان ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی اقلے سفر کرتی ہیں کچھ لوگوں کی اقلے پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کے فضائل اتنے بڑے ہیں یہ خود کتنے بڑے ہوں گے آل محمد ماننے کے لیے ہیں سوچنے کے لیے نہیں جو جو بندہ ان کے گھر پہ ان کی دہلیز پہ ان کی دروازے پہ آکے ان کو سوچتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا کیونکہ سوچنے والے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں ماننے والے صدہ مانتے رہتے ہیں وندہ خدا شہن شاہ وفا علمدار کربلا اگر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا داہدہ اگر بطول نہ کہتی کہ غازی میرا بیٹا ہے تو زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ غازی کس منصب پہ ہے اگر غازی جناب بطول سے آتا تو امام یقینی تھا کیونکہ رسول کو قرآن نے کہا ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ کائنات میں وہ بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو قرآن کی سائد کا انکار کرے مانتے ہیں جی نجران کے چالیس ہیزار حسائیوں نے کہا تھا کہ ہم سے مباحلہ کرو بھئیہ میں کیا ہے ایک کو کٹ کر کے بیس بنا دیو چالیس ہیزار نجران کے حسائیوں نے کہا کہ ہم سے مباحلہ کرو اب اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں تھے اچھے حسین اکیلا ہم شیئوں کا نہیں ہے یہ مجلسیں یہ اعتجاج ہم کر کر کے بتاتے ہیں گلی گلی نگر نگر یہ کالے کپڑے پہنے والے تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین صرف ہمارا نہیں ہے جس جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس اس کا حسین ہے اگر ہم کہتے کہ انڈیا کا جھنڈا تیری سکاہوں بھی آ جائے وہ بندہ کھڑا ہو کے مجھ سے اپنی مرضی وہ کہیں گے یہ کس ملک کا ہے یعنی ہر کوئی اپنے ملک کا جھنڈا لہ رہا سکتا ہے اب جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی وہ نوکر کو دعا دے گا اپنے ملک کے سیوا کوئی جھنڈا نہیں لہ رہا سکتا آج شہنشاہ وفاکہ کھا کے اسے بھانکنے والوں تمہیں سمجھ نہیں آگی غادی کا جھنڈا انڈیا میں بھی ہے ایران میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے یعنی پتہ چلا جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں آدھی ہے آپ جیئے نارے ہے مری شلامت رو بناو آپ جیئے میرا بھائی اگر آباز آباز کا نام بطول نے رکھا ہے ذکر آل آباز کتاب گاڑی میں پڑی ہے ابھی چاہو ابھی دکھا سکتا ہوں صفحہ نمبر 26 ہے 27 بھی ہو میری گردن حاضر ہے جو کتاب دے کے جان کے امان کے نام مانے میرے پاس اس سے بڑا جملہ نے یا تو وہ اپنا آپ بتا دے کہ یہ ٹھیک ہے میں غلط ہوں یا پھر اس طرح کی بات کر لینے چاہیے یا کلم کے نیچے جا کے کہنا چاہیے تو جھوٹ بولے غازی تجھے مارے اگر میں سچ بولوں تو پھر غازی تجھے مارے کہ میں مانتا نہیں ہوں اللہ کے نبی نے علی کو قابے میں زبان دی ہے اللہ کے نبی نے سولہ رجب محمد مصطفیٰ نے علی مرتضی کو اپنی زبان کا لواب دیا ہے اب کیا کہنے نبی محمد مصطفیٰ نے حسن کو لواب دیا ہے حسن کے لواب میں خون میں محمد کا لواب ہے مولا حسین کو نبی نے لواب دیا ہے اب جیسے چار شبان کو غازی آیا محمد مصطفیٰ کا لواب چوسنے والا حسین اب پاس کے موں میں اپنا لواب دے رہا ہے بی بی پوچھتی ہے مولا حسین یہ کیا ہے آپ نے فرمایا میں نے اس لئے لواب دیا ہے کہ اس کے لہو جو ہے وہ میرا حسین کا ہو اس کا خون ہو وہ میرے حسین کا ہو اس سے بڑا چملہ میری خطابت میں نہیں ہو سکتا امام حسین کے پاک بابا نے غازی کو ہاتھوں پہ اٹھایا اپنی نسان اللہ زبان اب پاس کے لبوں پہ لگائے آنکھوں پہ لگائے کانوں پہ لگائے ہاتھوں پہ لگائے علم کے لیے ہم ایسے دعائیں نہیں مانگتے ہم اسے دیکھ کے ایسے نہیں چھکتے پرانٹو والا ہو گاڑی والا ہو ریڑی والا ہو جہاں بھی دیکھتا ہے وہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے یہ شہنشاہ وفا کھڑا ہے یہ شہنشاہ وفا کا نام ہے یہ شہنشاہ وفا کا پرچب ہے جیسے ہی مولا نے جمل کیا ثانی اظہارہ پوچھتے ہیں یابا دے ماتا سولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں مولا فرماتے ہیں میں نے ہاتھوں پہ اس لیے کوئی بدت کرے یا نہ کرے گاتی کرے میں نے لبوں پہ اس لیے کوئی آمین کہے یا نہ کہے عباس کہے کانو پیس لیے مشرق سبا گرب تک کوئی بھی علم کے نیچے آئے عباس دیکھ بھی رہا ہو سول بھی رہا ہو عباس سنے بھی دیکھے بھی کس کا عمل ہے یہ پاک حسین کا لو آپ کس کا ہے محمد مصطفیٰ کا ایک مرتبہ میرے کائنات سے کسی بندے نے کہا علی تو اتنا بڑا بہادر ہے اتنی جنگیں کرتا ہے اتنی فلاگ فزاگت فلاگت سے باتیں کرتا ہے اتنی بڑی بڑی گفتگو کرتا ہے مولا میرے کائنات فرماتے ہیں تیری ماں تیرے گم میں روئے تُو نے آج تک لو آپ محمد کا اثر دیکھا ہے خونِ علی ابھی باقی ہے یہ کیا کہنے تُو نے لو آپ محمد کا اثر دیکھا ہے خونِ ابھی ابھی بولا ہی نہیں تُو نے لو آپ محمد کو دیکھا ہے اباس کا نام بی بی نے کیوں اباس رکھا بطول نے رکھا ہے کون بطول احمد محمود خلق محمد خلق کے اول خلق کے اول عشق کے اول حسن اول محمد مصطفیٰ کی بیٹی کون بطول سیدہ تیبہ تاہرہ آبدہ ساہدہ رازیہ سلامت رو یار کسی اور کے پیروں کے اتنے الکاب ہی نہیں جی کسے دہینے تو لے ہو ایک دو بھی لاؤ گے نا تو وہ بھی اپنے نہیں ڈھونڈ کے لاؤ گے جن کے ڈھونڈنے بھی سے نہ ملے وہ اور ہیں جن کو اللہ پکار پکار کے کہے یا یو حلمدہ سر یا یو حلمدہ اے کملی کوڑنے والے جو چادر روڑے اللہ الکاب دیتا ہے اگر ابباس آ جائے تو کتنا بڑا الکاب ہوگا بی بی فرماتی ہے میرے گازی کا نام میری ماں نے ابباس رکھا ہے گوگی سے پوچھا گیا اس کا نام ابباس کیوں ہے یہ بچوں کو بتانے لیے کیونکہ یہ الفاظ کبھی بھی نہ پرانے ہوتے ہیں نہ موضوع نایار پرانا ہوتا ہے کیونکہ چہرے بدلتے رہتے ہیں الفاظ بدلتے رہتے ہیں بندہ خدا دنیا میں کوئی بات بھی نئی بات نہیں کیونکہ انداز hypothہ رنگ بدل دیتا ہے جیسے بی بی نے کہا ابباس کو اٹھایا ابباس کو ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد بی بی فرماتی ہے میری ماں نے اس کا نام ابباس رکھا ہے علی مسکرہ کے فرماتے ہیں بتول نے کہیا کیوں اس کا نام ابباس رکھا ہے وجہ بیان کرو بی بی مسکرہ کے کہتی ہے بابا میری ماں نے ایک دن مجھے پھر بالوں میں کنگیے کر کے کہا تھا میں نے اس کا نام ابباس رکھا ہے یہ سالار بھی ہے یہ سردار بھی ہے یہ علمدار وفا بھی ہے یہ قرار بھی ہے یہ فرار نہیں ہے یہ فرار نہیں ہے کیونکہ بھاگنے والے اور ہیں ماننے والے اور ہیں چھیڑنے والے اور ہیں چھوڑنے والے اور ابو طالب کے گھر کی شان کو ابو طالب کے گھر کی شان کو ابو طالب کہتے ہیں تمین کفر اور ایمان کو اب آس کہتے ہیں علی کے دل پر اترا تھا جو سن 26 ہجری میں کفاؤں کے اسی قرآن کو اب آس کہتے تھا ابھی شیڑ چاڑ شروع ہو گئی نا سات سات سال سے بورے والا میں پڑھ رہا ہوں بورے والا میں جتنے لوگوں نے سنا انہیں پتا ہے کہ یاصر کیا پڑھتا ہے چلو شیروز سے پوچھ لیجیے گا کہ کہاں کہاں گلی گلی نگر نگر یہ نوکر کمی بن کے صدا لگاتا ہے آپ نے اگر چھیڑا ہے نا تو شجاعت کا صدف منارہِ علماز کہتے ہیں ہور پہ بولیتے ہیں احسان ہیں ورنہ آپ چپنا رہیے گا شجاعت کا صدف منارہِ علماز کہتے ہیں غریبوں کا سہارا بے قصوں کے آس کہتے ہیں زدیدی شاہ سے جس کے علم کی سائے سے لرزے اسے ارزو سما والے سخیہ پا کتاب کا نام ہے الفاروق علامہ شبلی لمانی کی نبی نے کہا میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا کتاب کا نام ہے بخاری شریف جہاں جہاں تقوا جاری جاسر اپنے لفظوں کا دامن میرا معنی نہیں میرا مولا میرا دامن ہے میں اپنے لفظوں کا دامن اللہ کے نبی نے فرمایا میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا بخاری میں لکھا ہے قرار ہوگا گیر فرار نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے علم اٹھانے کے لیے مرد ہونا بھی ضروری ہے قرار ہونا بھی کل ایمان کل اے پران نعرہ حالی نعرہ پڑے نعرہ ٹیلے پہ گئنے تمہیں مسائب شروع کر دینا نعرہ حالی نعرہ مولا فاہد بھائی کی جو بھی شرح احجات ہیں پورے فرمائیں دعا ہے کہ مولا اگلی اس مجلس سے پہلے زندگی والے بیٹے اطاع فرمائیں بادشاہوں کے خزانے میں کمینے جو بھی عزت والے دربار میں آئے ہو خالی دامن نہ جائیں مولا نے کیا فرما ہے میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا نبی کی حدیث پہ گوھر کرو صحابی تڑپتے رہے ہیں کہ ہمیں علم مل جائے علامہ شبلی نمانی نے لکھا ہے میں عدب سے پڑھنے کا دی ہوں حضرت عمر بے شمار کوبیوں کے فرماتے ہیں کہ میں ساری رات تڑپتا رہا کہ علم مجھے ملے گا میں ساری رات تڑپتا رہا علم مجھے ملے گا علم سے نفترت کرنے والو صحابہ کی ہسری پڑھ لو صحابہ کہتے رہے ہمیں ملے گا مجھے نہیں پتا تم صحابہ کو کیسے مانتے ہو نبی کو کیسے مانتے ہو نبی کیسے ہر مذہب میں ہر فقہ میں علم ہوتا ہے ہر نبی کا علم تھا میرے نبی کا بھی علم ہے عیسیٰ کا علم تھا موسیٰ کا علم کا دعوت کا علم تھا یعنی ہر نبی کا علم تھا جیسے ہر ملت کا ہوتا ہے اب صحابہ کہتے رہے یا رسول اللہ کل ہمیں اللہ ملے گا نا کل ہمیں اللہ ملے گا نا اور صحابہ اللہ مانگے صحابہ ہی لاسکتا ہے تیرے دروازے پہ جلوس جائے مات کیوں بڑھتی ہے سادہ سلامت رہو جلوس نہ لنگے ایک جملہ امام حسین کے فضائل کر دو جملہ مسائب کے تماثے دعا مسجد ہے رسول کی سلامت رہیں یہ سانسوں پہ حکومت ہے کہ کافی سارے مولا کے مہمان بیٹھے ہیں سانسوں کی حواظیں بھی آ رہی ہیں اگر ٹائم ہوتا نا آگے جا کے نہ پڑھنا ہوندہ تیرے کم از کم ایک ایک کینٹا تیرے پڑھ لینا زینا زندگی باقی ذکر باقی واشا جی جب حکم کریں گے یہ سردار نوکر حاضر نکیبی ممبر بھی تشریف لے بھائی بھی ہیں کیونکہ میں نے جناب حسن پڑھنا تھا اور امیر اکاسم پڑھنا تھا اندر گئے تو حکم ملا کے اپنے مولا غازی پڑھنا ہے اب میرے دینا اکری ہے شہنشاہ وفا علمدار کے نام کی جلالیوں والا ہے جو چودہ کا سالار بنے اسے حباز کہتے ہیں نبی نے کہا میں کل اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا جو نبی کے علم کو اٹھائے اسے علی کہتے ہیں جو حسین کا سالار قیامت تک بنے اسے حباز کہتے ہیں قیامت تک اب علمدار غازی ہے کوئی مانے تب بھی غازی ہے کوئی نہ مانے تب بھی غازی ہے اب اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ میں علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا میں نے ابھی کہا ہے کہ میں امام حسین کی فضیلت کا جملہ کیونکہ امام حسین کے حرم پر اب بھی سرحرنگ کا علم ہے غازی اعلان کر رہا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے جب تمہارا ذہن مانے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جو بس مرضی حسین کی ہونی چاہیے بس مرضی حسین کی ہونی چاہیے مندہ خدا یہ پنجہ لگا ہوا ہے نا ہر گھر پہ لکھا ہے ہمارے شیعوں کے ہمارے سر پہ لگا ہوا ہے ہم جہاں پہ گزرتے ہیں لوگ ہمیں نسبتوں سے پہچانتے ہیں جی وہ جا رہے ہیں شیعہ وہ جا رہے ہیں علی والے اس پنجے کے دو مطلب ہیں دونوں سنو پھر دیکھیں گے کہ آگے پڑھنا ہے یہ مسائب شروع کریں دونوں کا فائدہ کیا ہے جو آزاددار ہیں وہ علم کو دیکھتے ہیں غازی کہتا ہے میں تیرے سر پہ کھڑا ہو جب من کر ہے وہ علم کو دیکھتے ہیں اور نیا اچھا لگتا ہے جیسے غازی لانت کر رہا ہو تجھے جیو یہ نشان پڑا ہے سامنے بادشاہوں کا ابھی دیکھ لو دو مطلب ہیں یا تو ہے دعا یا پھر جڑی آکھی ہو اب مجھے نہیں پتا کون دعا والا ہے کون بددعا والا ہے کون رحمت اللہ ہے کون لانت اللہ ہے بھئی یہ محرم کا چاند چڑ گیا گلی گلی کالے کپڑے محلے محلے کالے کپڑے کیا کہنے جدر دیکھو یہ کالے کپڑے والے انہیں کوئی اور نہیں ملتا جب کہتے ہیں نا کالی کملی آلے مدد کر بندہ پوچھے کملی در آنگے چٹا کر لیں بھئی کالی کملی اچھی لگتے ہیں کالے کپڑے والے اچھے نہیں لگتے مسجد ہے رسول کی آخری فضال کا جملہ مسجد ہے رسول کی گھر ہے اللہ کا مومن میں نماز مومن ہے میراج کیونکہ مومن کی میراج ہے نماز نبیوں کی میراج ہے میرا رسول سجدہ میراج ہے عبادت کا اب تین میراجیں ہیں حسین کے نانہ کے پاس اب حسین چلتے چلتے ایک دن جو بندے کہتے ہیں نا یہ حسین کو حد سے بڑھا دیتے ہیں ہاں تجھے نماز میں حسین کی حد بتاتے ہیں پھر اپنے صحابیوں سے بھی پوچھ لینا میرے والے صحابیوں سے بھی پوچھ لینا اپنے نبی سے بھی پوچھ لینا میرے نبی سے بھی پوچھ لینا یہ دو الگ جملے میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جو نبی کی مانتا ہے نبی کی کوئی نہیں مانتا اب حسین نماز کی حالت میں اللہ کی نبی کی پشت پہ چڑھا ہے آپ صحابی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ملکے بولیے گا جیسے ہی اللہ کے نبی سجدے میں گیا حسین پشت پہ سوار ہوا اللہ کے نبی نے تصویحات کو بڑھایا اللہ کے نبی نے تین مرتبہ کہنے کی بجائے ستن مرتبہ تصویح کہیں اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے سبحان ربیال علوہ بحمدہ اوپر حسین ہے صبحان ربیال علوہ بحمدہ اوپر حسین ہے صحابی سر اٹھاتے ہیں حسین نظر آتا ہے صحابی سر اٹھاتے ہیں میرے ساتھ بولیے گا صحابی سر اٹھاتے ہیں اوپر حسین نظر آتا ہے صحابی کہتے ہیں حسین 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 اور نماز اللہ کی ہے پشت پہ حسین ہے صحابیوں کی نماز میں حسین آج ہے نماز نہیں جاتی تیری قلی میں ماتمیوں سے مات کیو آتی ہے ان کے آرہے ہیں آرہے ہیں اس بول جلدی نہیں کرنے کیونکہ مسائب بھی بڑھنا ہے سلامت رہیں تا قیامت رہیں جناب سید آپ کو سلامت رکھیں بس یہ وہ شہنشاہ وفا ہے کہ مولا سجاد سے جب پوچھتے نا کہ آپ غازی کا نام آتا ہے تو روتے کیوں ہیں جب بھی غازی کا نام آتا تو مولا سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تو بوچھتے مولا غازی کا نام جب بھی آتا ہے اب کیوں روتے ہیں مولا فرماتے تمہیں پتا ہے جب تک عباس تھا میری پوپیوں کے سروں پر چادرے تھی عباس کا زین سے اترنا زینب کے سر سے چادر اترنا یہ وہ عباس ہے جس کے آسرے پچار سال کی بطول کہتے نہیں بچوں پریشان نہ ہونا میرا چچا غازی ہے نا بچوں پریشان نہ ہونا میرا چچا غازی ہے نا امام حسین بادشاہ نے دو محرم کو اسی عباس سے کہا کہ کربلا میں خیمے لگا نو محرم کی رات کو جب کہانا خیمے دور ہٹا تو عباس سے کہا عباس خیمے دور ہٹا عباس رو کے کہتا ہے مولا اجازت دے دے پھر یہ شامی اور کوفیہ جانے عباس جانے ان کی چڑرت ہی نہیں کہ شہنشاہ وفا کی بہنوں کے خیموں تک آجائے جب یہ بات کہنا حسین نے کہا ہم نے پہلے جنگ نہیں کرنی غازی پہلے جنگ نہیں کرنی غازی ہم نے پہلے نہیں لڑنا سبھیر اشور کا دن آیا سب سے پہلے اکبر گیا کیونکہ لوگ یہ نے سمجھے کہ حسین نے کاسم کو بھیج دیا کسی صحابی کو بھیج دیا سیدوں میں پہلے علی اکبر گیا ہے اس کے بعد سب سے آخر میں علی اس کر گیا ہے مقتل ابو مخنف والا کہتا ہے میں نے جب یہ منظر دیکھا میں تو یدید کی فوج کا سپاہی تھا میں نے آخر حسین سے پوچھا حسین یہ منظر کیا ہے رو کے فرماتے ہیں جب بھی یہ غازی نکلنے لگتا ہے کوئی بی بی اندر سے کہہ دیتی ہے امہ تیرے آسرے پہ آئی تھی کوئی بی بی اندر سے پکڑ کے کہتی ہے غازی تو میرے برکوں کا زامر ہے کوئی بی بی کہہ دیتی ہے غازی اور تو چلا جائے گا اور میرا حسین مارا جائے گا بلا کر حسین کا سالار تیر اور ترکش لے کے پانی لینے کے لیے نکلا چار سال کی بطول کہتی ہے اور میرے اسگر کے لیے پانی لا دے اور غازی مسک لے کے چلا اب باس کے بازو کلم ہوئے وصہ کہتی ہے زائلاب اب باس کلم ڈگ بگا رہا ہے اب باس کی آنکھوں پہ تیر لگا روکے اب پاس لے کا مولا لاکر کا سلام ہو علی کا بیٹا اور میں تیرا لاکر اور تیرے بچوں کو پانی نہ لانکے دے سکا اللہ لانت اللہ لکھام ظالمین